یہ سب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں جھنڈے لیے گھوم رہے ہیں یہ اپنے اپنے جھنڈوں کو اتار کر رکھ دیں گے اور تمہارے جے گردوے پربو نام کے جھنڈے کے نیچے اگر نہ آ جائیں تو اس بابا کو بابا مت کہہ رو یہ گروہ کی کتنی بڑی سچائی تھی آپ نے اپنے گروہ کی سچائی کو پانی میں پھیک دیا اب تم دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہو کبھی اس کا جھنڈہ پکڑا کبھی اس کا جھنڈہ دوسرے کے جھنڈوں کو پکڑ کر مریض بن کر جنڈہ باد مردہ باد بول رہے ہو تمہارا تمہیں تمہیں کو بگوان نے بودی نہیں دیا تمہارا کوئی جھنڈہ نہیں بنایا اس بھارت کی جھنڈہ کا کوئی جھنڈہ نہیں اور بھارت کی جھنڈہ کا کوئی سنگٹھن نہیں اور جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک بھارت کی جھنڈہ کو سکون سانتی اور نیا سرچہ روچی روٹی کی بھرتا کوئی نہیں کر سکتا میں ڈنگے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں کوئی نہیں کریں یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا یہ پربو نام کا جنڈہ ہے کسی آدمی انسان کا نہیں کسی آٹری پاٹری کا جنڈہ نہیں ہے یہ پربو نام کا اب پربو کی ساری سکتہ ہے پربو کے سارے جیویں پربو کی ساری بھستہ ہے تو اس کے جنڈہ جنڈہ کام کرے میں تمہارا کام کرے گا تمہارا اگر کام کیا ہوتا دو ستر سال تو بالکل جھونٹ بولنے میں چلے گئے تب جنڈہ کہاں گیا تھا جنڈہ نے کوئی کام نہیں کیا تو آج وہ تمہارا کیسے کرے گا تم نے تو پرمان دے دیا کہ ہر پنچ مرسی میں جنڈہ پکڑ لیتے ہو اور کام دام کچھ نہیں پھر ادھار کے پھیک دیا ستا جنڈے کی مہمان نہیں کرتے گورو گرما اور اجت سمان نہیں کرتے پھر اٹھاک پھیک دیا پھر پان سال گجرے اور پھر اٹھاک پکڑ لیا یہ تم کو اترے سے گمرا کرتے رہتے ہیں ارے تم کب جاگو گے کیا سوتے ہی روگے کیا اسے مار کھاتے روگے تم جب جب سوئے اور سچتہ سے دور چلے گئے تو ہمیں ظاہر روتے ہی رہے ہو یہی کام آپ نے کیا دن سالے تین سو بر مسلمانوں نے رات کیا ہے ہندوستان ہندووں کے ہستان پر مسلمانوں نے رات کیا اور تم پھر سو گئے تو پونے دو سو بر انگریجوں نے تمہارے پر رات کیا اور تم پھر سو گئے ہو تو ستر سال سے یہ تمہارے تم پر رات کر رہے لیکن ان کا ساسن تب بھی اچھا تھا اب بھی ان کا اچھا وہ کسی کا دھرم نہیں بگاڑتے تھے کسی کو دکھ تکلیف میرے کا کام نہیں کرتے تھے جنتہ کو خسار رکھتے تھے تب ہی تو اتنے دن رات کیا لیکن تمہارے لوگوں نے کیا تھے جس سوراجی کو تمہارے ہی لوگ نہیں رکھ پائے اب تو کوئی بھی دیشی نہیں ہے اب تو سب دوسوس دیشی ہو پھر تمہارے دیش کا کام کیوں نہیں ہوگی تمہارے دیشی کا کام کیوں نہیں ہو رہا سماج کا پرواروں میں رہنے والے انسانوں کا کام کیوں نہیں ہو رہا اس پر آپ کو بیچار کرنا چاہیے ہم کو کچھ نہیں چاہیے نہ ہم کوئی راج مطی بردان مطی بندے کی اچھا رکھتے ہیں نہ کوئی اطمت کیونکہ یہ سب سے بری گندگی ہے یہ تو نرکوں میں جانے کا سیدھا راستہ ہے یہ نرکوں میں جانے ہیں تب سے راج اور راج سے نرکا تبسیہ کی ہوگی تو راجہ بن گئے ہو اب راج بھوگ وہ بھی درپیوگ کر رہے ہو یعنی مطلب راج کو اس کا درپیوگ راج کی سمپتی کا درپیوگ تو نرک میں جانے کا سیدھا راستہ ہے اسے کوئی روپ نہیں سکتا یہ تو راستہ آپ تہی کر رہے ہو اب اسی طرف جا رہے ہو اب پھر بھی ماتما آپ کو جانکاری دے رہے ہو میں کوئی نندہ لچنا برائی کے دلکھوں سے نہیں کہہ رہا ہوں میں تو ستتہ کے دلکھوں سے کہ ست کیا ہے سکسانتی پانے کا راستہ کیا نرکوں سے چھٹکارا مل جائے چار خان چوراسی لاکھ نرکوں سے مکتی مل جائے وہ دلانے کے لئے سندھما پر اس کھڑے ہیں اور اپنا سندیس پرساریت کرنے اگر آپ کو اس سے مکتی پانا تو آجا یہ دروار کھلا یہ دروار ہے یہاں اس طرح کی کوئی بھابندی نہیں ہے کہ ہندو آئے گا مسلمان نہیں آئے گا ہمیر آئے گا گریب نہیں آئے گا پروس آئیں گے اس طرح نہیں آئے سب کے لئے یہ دروار کھلا دروار میں سچے سدگر کے دکھ درد مٹائے جاتے ہیں دنیا کے سطحے لوگ جہاں سینے سے لگائے جاتے ہیں گریبیوں یہ ایسا دروار ہے لیکن دروار کو بھول جاؤ گے دکان پر چلے جاؤ گے دکانوں پر پگر پیسے کا سودھا نہیں ملتا ہے اتنا تو دھیان آپ کو رکھنا ہی چاہیے کسی دکان پر چلے جاؤ کوئی دھار میں دکان لگائے ہو چلے جاؤ بگر پیسے کا وہاں سودھا نہیں ملتا ہے پہلے پیسہ دو تو بیٹھنے کا پیسہ کھانے کا پیسہ پانی کا پیسہ پجلی کا پیسہ سرچہ کا پیسہ ساپ پیسہ نہیں ملتا ہے کھٹ کھٹا پیسہ لیکن دروار مٹھ باٹتا ہے یہ دروار باٹتا ہے لیتا نہیں دیتا جو لوگ سوچھا سے دے دیتے کی نہیں نہیں ہمارا اچھے کام میں لگا دینا تو ان کا اچھے کام میں لگا دیا دیا کتنا کام دے ہو وہ بھی تمہاری اچھا کے انسان یا کوئی اچھا نہیں نہ پردار منتی راج پتی بننے کی ہے نہ کوئی روپیہ دھندولت سمیٹنے کی ہے یا کوئی سامان لینے کی ہے کہ اول کام کی اچھا ہے سب کو سمان ملے یوگتہ کے انسار آرچھن ہو اور یوگتہ کے انسار سب سے کام ملے اس سے بڑا کوئی آرچھن نہیں اور ان کا آرچھن جگلے گا کئی جن جاتی کہ انسوچی جاتی کئی پچڑی جاتی بتائی مانو جاتی کہ سیوا اور کون سی جاتی یہ کیوں پھر کا یہاں پھیلائے ہو کیوں آپ اپنے لڑانے اور راک دو اس کا کام کرنے کا یہ کام آپ در نہیں اس کی کیا جنگل ہے سیدھے آرچھن رکھو یوگتہ کے انسار کام کسی جاتی کہا ہو گریب امیر ہو اندو مسلمان کوئی ہو اگر یوگے ہیں تو یوگتہ کے انسار اس کو کام ملنا چاہیے یہ ہے سچا مانو آرچھن لیکن یہ اس کو نہیں پسند کرتے ہیں کتنے پہلے سے جب لوگوں نے پوچھا کہ بھائی بابا جی کیا کہتے ہیں کہا بھائی مہاتمہ جو ہمیزہ کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ان میں کوئی دل بزل نہیں ہوتا وہ جو کہتے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوششت کی پورا کر کے دکھاتے ہیں نہیں ہے آپ جو آپмен پرھول کرتے ہیں پورا کرنے پہلہ پورا کرتے ہیں گph